ایک عورت کو اپنے ہی سوتیلے پیٹے سے پیار ہو جاتا ہے جس کے بعد ہر روج سپنے میں جا کر اس کے گوڑے کے ساتھ کل دیئے اور ایک دین وہ دین آئی جاتا ہے جب اس کا پیٹا اپنی سوتیلے ماں کو گوڑی بنا کر اس کی سواری کرتا ہے یعنی کی گھٹا گھٹ 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 کیا نہیں سمجھے تو پورا موی ایکسپلین ویڈیو دیکھ لو سمجھ جاؤ گے ہماری مووی کی کہانی اینا اور پیٹر سے شٹارٹ ہوتی ہے پیٹر کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا تھا کیونکہ پولیس کو اس کی کچھ کام تھا اسی لیے وہ اینا سے کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں تب ہی اینا منی من میں کہتی ہے اب جا سالیں ویسے بھی میں تیری کونی لگتی ہوں تو مجھے کیوں ہی لے جائے گا جس کے بعد ہم کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں اینا پیٹر اور ان کی دو جڑوا بیٹی چاروں لوگ سو رہے تھے وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں کافی کھوسے لیکن پیٹر کی پہلے ایک سادھی ہو چکی تھی اور یہ اینا پیٹر کی دوسری وائپ تھی پہلی وائپ روبیکہ اور پیٹر دونوں کو تلاق ہو چکا ہے لیکن پیٹر کا روبیکہ سے ایک بچہ بھی ہے تو وہ اب اینا سے بتاتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ یہاں پر آنے والا اور اب کچھ دنوں کے بعد پیٹر کا بیٹا گستاک بھی وہاں پر آ جاتا ہے جس کے بعد اینا اسے گلے لگا لیتی ہے ارے آنٹی گلے لگانے کی کیا ہی ضرورتی کھا مکہ اپنے تربو چکر سائز کا پتا چل گیا اسے اور ویسے بھی گستاک مجھے اس کی سکل سے پھوتی تھر کی لونڈا لگ جاتا آپ دیکھو کس طرح دیکھ رہا ہے اب سالے نیچے دیکھ لیں سالے کیا ہی کر رہا ہے تو اور جس کے بعد اب یہ سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تب ہی اینا کی دو پیٹی گستاک کو ایک کچھن دیتی ہے لیکن گستاک اسے نہیں لیتا جس کے بعد پیٹر گستاک سے کہتا ہے کہ اگر تم کوئی بھی ضرورت ہو تو تم مجھے کہہ سکتا ہو جس کے بعد پیٹر کچھ دیر تو سنتا ہے لیکن اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور تھوڑے دیر بعد پیٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف اینا اپنی فرینڈ کے پاس جاتی اور اسے بتاتی ہے کہ میرے پینڈ کا بچہ آیا ہے جو کہ اس کی پہلی فائپ سے تھا لیکن وہ گھر والوں سے بلکل پیار نہیں کرتا یا تک کہ وہ مجھے بھی پسند نہیں کرتا جس کے بعد اب اینا گھر آتی ہے وہاں پر وہی لوکٹ ملتا ہے جو کہ اس کی بیٹیوں نے گستاک کو دیا تھا وہ لوکٹ اب وہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر اسے کچھ آواز آتی ہے تو وہ دیکھنے کے لیے جلدی سے اپنے گھر میں جاتی وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ گستاک اپنے پپو سے پاتے کر رہا ہے وہاں پر گستاک کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر جبرجستی کیوں روکتے رکھائے میں یہاں پر بلکل بھی نہیں رہنا چاہتا جس کے بعد گستاک وہاں سے جنگل کی اہر چلا جاتا ہے اور پیٹر رات کو اینا کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور وہ دونوں باتیں کرتے وہاں پر پیٹر کہتا ہے کہ میں نے گستاک کو یہاں پر بلا کر بہت بڑی کلتی کر دی لیکن اینا کہتی ہے کہ کچھ دن ٹھہر کے دیکھو ساید اس کا بھرتاؤ بدل جائے گا اور پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا جس کے بعد اینا ایک دن کار سے اپنے گھر آتی ہے تب ہی اسے کھڑکی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے تب وہ جلدی سے اپنے گھر میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے تو گھر میں کچھ چوری ہوئی تھی جس کے بعد وہ جلدی سے پولیس کو کول کرتی ہے اور پولیس کو بتا دیتی ہے اور اب وہ ایک دن کپڑے دھو رہی تھی تب بھی گستاک کی جیب میں سے وہی کچھن نکلتا ہے جو کی اس نے لے کر اپنی جیب میں رکھا تھا لیکن وہ گستاک کی پینٹ میں سے نکلتا ہے تب اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ چوری کسی اور نے نہیں بلکہ گستاک نے کیے کچھ اسی لئے توڑا تاکہ وہ ہمیں گمرا کر سکے جس کے بعد اب اینا گستاک کو بولا تھی ہے اور اس نے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پینٹ اندر سے وہی چابی ملی تھی جو کی میری بیٹیوں نے تمہیں دی تھی اور وہاں پر وہ کہتی ہے کہ تم نے یہ چوری کیے اور مجھے پتا چل گیا ہے لیکن پہلے تو گستاک منع کر دیتا ہے بلکل نیدوس بن کے لیکن اس کی اینا بہت زیادہ فورس کرنے پر وہ مان لیتا ہے کہ ہاں میں نے چوری کہی تھی وہاں پر اینا اسے کہتی ہے گستاک کہتا ہے کہ یہ بات پلیز کسی کو مت بتانا وہاں پر اینا کہتی ہے تمہیں میری ایک سرط ماننے ہوگی اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں گھر کے سب ہی سردیشوں سے اچھے سر برطاو کرنا ہوگا تب ہی یہ تمہاری بات سیف رہے گی اور میں کسی کو نہیں کہو گی دوسرے دن بعد ہم دیکھتے ہیں تو گستاک اس کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا برطاو کرنا تھا اور یہ دیکھ کر پیٹر کو کافی اچھا لگتا ہے گستاک اپنے گل فرینڈ ایرمنڈا کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے اینا سے ملواتا ہے تھوڑی دیر دونوں باتیں کرتے ہیں پھر گستاک اور ایرمنڈا دونوں کے دونوں اوپر والے روم میں چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بٹا بٹ بٹا بٹ بٹا بٹ کرنے لگتے اور نیچے اینا یہ سب باتیں سن رہی تھی تب ہی اسے آ آ آ کی آتی ہے تب ہی اینا کہتی ہے کہ سالوں کو کچھ نہیں جاتا انہیں یہ بھی مجھے ہی سکھانا پڑے گا اور اب یہ اثاری آواز سن کر اینا بھی کہیں نہ کہیں گستاک کی دیوانی ہو چکی تھی کیونکہ اسے اس کے سائز کا پتہ لگ گیا تھا وہ آوازیں سن کر جس کے بعد اب کچھ دنوں کے بعد اینا اور گستاک دونوں ملتے اور سام کو بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہی تھی تب ہی اینا گستاک کے ہاتھوں پر ایک ٹیٹو دیکھتی ہے اور وہ گستاک سے کہتی ہے ٹیٹو بہت ہی اچھا ہے اس کے بعد گستاک کہتا ہے کہ لاو میں تمہارے ہاتھ پہ بھی بنا دیتا ہوں پہلے تو اینا منع کرتی ہے لیکن پھر راجی ہو جاتی ہے جس کے بعد گستاک اس کے ہاتھوں پر وہ ٹیٹو بنا دیتا ہے اور اب اس کے یہ برطاف سے اینا کافی خوش تھی اور اب دوسرے دن ہم دیکھ پیٹر اپنے کچھ دوستوں کو اپنے گھر پر بلاتا ہے اور وہ سب لوگ اچھے سے باتیں کر رہتی لیکن اینا بہت ہی بور ہو رہتی جس کارن وہ پارٹی کو چھوڑ کر نیچے آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گستاک بھی آ جاتا ہے اور اینا کو بتاتا ہے کہ میں آج رات کلب میں جانے والا ہوں تو اس کی سوٹی لیمہ یعنی کہ اینا بھی اسے کہتی میں بھی تمہارے ساتھ آ دیوں جس کے بعد وہ دونوں کلب جاتے ہیں اور وہاں پر دونوں بہت زیادہ ڈرینک آتے ہیں اینا گستاک کو اس کی گل فرینڈ ایرمنڈا کے بارے میں بھوچھتی ہے لیکن تب ہی ایرمنڈا کا کول آ جاتا ہے اس لیے گستاک وہاں سے چلا جاتا ہے اب دوسرے دن کہیں نہ کہیں اینا کو گستاک سے پیار ہو گئے تھا اب وہ ہر دین گستاک کے بارے میں سوچتی تھی ایک دین اسے نیند نہیں آ رہی تھی تب ہی وہ گستاک کی کمرے کی اور جاتی ہے اور گستاک کے کافی قریب آنے لگتی اور گستاک بھی اسے نہیں روکتا اور اس کے بعد بٹا بٹ بٹا بٹ بٹا بٹ کرنے لگتی دوسری بحثہ میں سمجھاؤ تو کوڑی بن کر سواری کرتا ہے گستاک اپنی سوٹی لی ماں کی یا سے اگر نیکسٹ مووی ایکسپلین ویڈیو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کا دوسرا پارٹ بھی کلی آپ پرسو آ جائے گا تو سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کر دے اور بیل نوٹیو پیکس آل پر سیلیکٹ کر دے تھانکس پور واشنگ تھانکس پور شیرینگ